برکت جلالی اور مقدس نام میں میرے دیکھنے والے میرے تمام دوستوں کو میرا سلام میں سلمان مسیح ڈین پی فاسٹ نیوز شیوٹیپ صلی اللہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت بڑی خبر اور ایک بہت بڑا انکشاف جو ہو چکا ہے پاکستان دشمنوں کے خلاف اس وقت اس طریقے سے گہرہ تنگ کر دیا گیا ہے کہ وہ اب خود پریشان ہے کہ ہم کدھر جائیں نہ تو وہ باہر جا سکتے ہیں ہر طرف سے ہماری حکومت نے ہمارے اداروں نے انہیں اب کھیڑ لیا یہ انکشاف ایک ہمارے بہت بڑے انکر پرسن ہمارے موزز سینئر صحافی موسٹ سینئر صحافی انہیں کی انکشاف کیا کہ پاکستان کے بہت بڑے ادارے کے سر براہ کو دستی بم کے ذریعے مارنے کی کوشش کی گئی ہے تو ماضی میں بھی یہ حرکتیں کی گئی ہیں اب پھر یہ کوشش کر کے ان کے ساتھ اس طریقے سے ان کے ساتھ مطلب انہیں مارنے کا جو پلان بنایا گیا تھا لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ پاکستان کے ادارے ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ اس چیز پر انہیں اطلاعات ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ پاکستان میں خفیہ ایجنسیز بھی ہیں اور چھبیس ایجنسی ہیں تقریبا پاکستان کی جو میرے لمحے ہیں ان کی تمام ان لوگوں پر نظر ہوتی ہے جو ایسی حرکت کر رہے ہوتے ہیں جو منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں ظاہر ان کے بیچ میں بھی ہمارے بہت سارے اداروں کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں تو اب جس کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے وہ اب انہیں سب کچھ پتہ لگ چکا ہے اور یہ خوف اب آپ ان کی آنکھوں میں ان کی حرکتوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اب وہ کیا کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ایڈویلپمنٹ تھی اگر خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو جاتا تو پاکستان کی سیکیورٹی پر ایک بہت بڑا سوال یا نشان تھا اور اپنوں کی وجہ سے تو اب انہیں پتہ لگ گیا ہے اب ان کی سیکیورٹی کو اتنا سخت کر دیا گیا کہ اب ان کے اب ہر طرف مطلب انٹیلیجنس جو ایجنسی ہیں ان کی جانب سے اور دوستوں مطلب ان کے دوست احباب جو ان کے قریبی دوست اس جوب سے ہٹ کے بھی انہیں مشورہ دیئے کہ اب آپ نے ہر طرف سے کیئر فول رہنے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ایڈویلپمنٹ جو ہوئی ہے اب اس پر اوپر تمام حکومتی ادارے جو ہیں اور تمام وہ لوگ اب سختی سے اس کا نوٹس لیا ہے اور یہ آنے والے وقت میں اس کا انکشاف بھی کر دیا جائے گا جہاں تک مجھے لگتا ہے ایک اور بڑی ایڈویلپمنٹ جس طریقے سے اب ہمارے ایڈویلپمنٹ تو نہیں خیر پاکستان کو برنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس طریقے سے اب پاکستان پاکستان کے اداروں کو پاکستان کی پاک آرمی کو آئی ایس آئی کو جس طریقے سے اب نونلی کا ایک بیانیاں بن چکا ہے تو یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ جب ان کی حکومت ہو ان کا ساتھ دیا جائے تو تب ادارے بھی ٹھیک ہوتے ہیں حکومت بھی ٹھیک ہوتی ہے جب ان کے خلاف کچھ ایسی باتیں آ جائیں تو پھر یہ جو ہے کہ وہی طریقہ وہی ان کی پرانی واردات جو کہیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس دفعہ بہت دیر ہو چکی ہے اس دفعہ مجھے جو لگتا ہے نانون لے گی نانشین رہے گی اس دفعہ پاکستان سے بیڈ مطلب جسے کہتے ہیں کرپشن شدہ حکومتیں جو ماضی میں کر چکی ان کا خاتمہ ہو جائے گا یہ خبر تھی یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ہمارے ایک پاکستان کے بہت بڑے جو ادارہ جس کو دنیا مانتی اس کے کسی سربراہ کو ماننے کی اس کے سربراہ کو مبینہ طور پر یہ سب کچھ کرنے کی جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون رکھے وہ بات یہ بھول گئے تھے اب انہیں بھی حشیار ہو گئے ہیں اب انہیں خود سمجھ آگئے کہ ہم نے یہ بہت بڑی غلطی کر لی ہے اور یہ مارنے کی کوشش جو کی گئی تھی یہ ایک گفٹ کے طور پر گفٹ بھیجا گیا تھا اس گفٹ میں دستی بم کرنیٹ سے ہم کہتے ہیں پھر جب اس کا فرنسنگ کروایا گیا تو اس میں سے یہ سب کچھ چیزیں نکلی زائر ہیں جنسیوں کو سب ایسے تو نہیں کہ کسی نے تو بھیجا ہے انہوں نے جب یہ معلومات لی تو پھر انہیں خود ہی اندازہ ہو گئے تھے کچھ گڑبر ضرور ہے جب اس گڑبر کا انہیں اندازہ ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے اس کے فرنسنگ کروایا فرنسنگ کے بعد وہ ہی اس کا ڈر تھا لیکن وہ گھبرانے والے نہیں ہیں وہ بڑے اس طاقتور خدا نے انہیں ایک طاقت دیا اور وہ ان کا جم کے مقابلہ بھی کریں گے بلکہ اب ان کی باری ہے جنہوں نے یہ حرکت کیا اور آنے والے وقت میں اس کے بارے میں بتا بھی کیا جائے گا